بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ نِرْبِكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّئْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حَمَا قِسْمْدِ حَمْدُ وَسَنَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُودِ ذَاتْ وَاسْتِهِ جڑاللہ پوری دنیا دا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاج تروا مشکل کشاہ گانج بخش رنج بخش غوث آزم لج پال دستگیر غریب نواز امیر نواز علا کل شین قدیر فعال بما یورید فعال بما یشاہ الگرز پوری کائنات دا رازق داتا حاج تروا مشکل کشائے دوبیاں نوطارنے والا تردیاں نوڈوبنے والا پوری دنیا دی مشکلات نوحل کرنے والا اکیلا احکام الحاکم درود و سلام سید الاولین والآخرین سید کائنات امام آزم قائد آزم رہبر آزم محسن آزم نبی مکرم پیغمبر رحمت رسول برحق امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ حادی برحق رسول معظم نبی رحمت پیغمبر آزم جناب سیدنا محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ ابدس و مقدسہ متحرہ معظمہ دے اللہ رب العزد عربہ عرب مرتبہ لا تداد و بے شمار درختان دے پتیاں نوڈوب زیادہ پانی دے کتریاں نوڈوب زیادہ ریت دے زرات نوڈوب زیادہ درود و سلام اور اپنی رحمت دی برکھا اور برسات نوڈوب نازل فرمائے حضرات ماہِ رمضان مبارک گزر چکے ہیں آج دوسرا دن ہے رمضان گزرے نوڈوب تے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان ماہِ زی شان جس واسطے پہ جیہ سین آج دس خطبے دن درسی غور کرنا ہے کہ رمضان دا ساڑھی طبیعت ساڑھی ایمان ساڑھی یقین ساڑھی اتقاد دے اتے کتنا کا اثر ہوئے ہیں رمضان نے کچھ ساڑھے سے اثر کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے عبادت دا جو طریقہ رمضان تو پہلے سین رمضان تو بعد عبادت دا طریقہ بدلے اکے نہیں بدلے سوچنے دا انداز جو رمضان تو پہلے سین او طریقہ بدلے اکے نہیں بدلے اکے نہیں سوچ دے اندر فرق آیا اکے نہیں آیا قرآن دلال جیڑی محبت سین پہلے سی رمضان تو اس محبت دے اندر فرق آیا اکے نہیں آیا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کلو سوال ہوئے امام صاحب رمضان گزر گیا ہے بس ہے تے ٹھیک ہے بس بس رمضان گزر گیا ہے تے ٹھیک ہے تے رمضان گزار لیندے بعد اے سانو کس طرح پتا چلے گا کہ اللہ نے ساڑھی نیکی قبول کر لئی اکے نہیں کی کوئی ایسا پیمانہ تے ہونا چاہید ہے نا جیڑا بندے نو دنیا تے اندر ہی پتا چل جائے کہ اللہ نے میری نیکی قبول کی تھی اکے نہیں کی تھی امام صاحب فرمان لگے اس دا بڑا آسان حل ہے آسان ترین طریقہ ہے انسان اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ نے میری عبادت میرا رمضان میرے روزے میرے نفر و نوافل میرا قیام میرا تحجد میری تراوی میرا اعتقاف قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا یہ دا بڑا آسان طریقہ ہے رمضان گزر جائے تے رمضان گزر جانتو بعد دیکھو اللہ نے تو انہوں عبادت دی کنی کو توفیق دیتی گیا تو گیا مسلمان بھی رمضان دے اندر عبادت کردہ رمضان دے اندر رقوع سجود کردہ تراویہ پڑھدہ گیا تو گیا مسلمان بھی رمضان دے اندر قرآن مجید پڑھ لندہ صدقہ خیرات کردہ امام صاحب فرمان دے اگر تُسی یہ دیکھنا ہوئے کہ توڑی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی رمضان گزرن تو بعد دیکھو جڑی تُسی رمضان دے اندر نیکیاں کیتی ہیں اگر توڑیاں اور نیکیاں رمضان تو بعد بھی جاری رہن ادھا مطلب ہے کہ اللہ نے توڑا رمضان قبول کر لے انسان نیکی دی توفیق مل جانتی ہے رمضان تو بعد بھی انسان اگر نیکی کرے اس نا مطلب ہے کہ انہوں رمضان دے اندر جڑی نیکی اس بندے نے کیتی ہے وہ اللہ نو پسند آگئی ہے اللہ نے قبول کر لے قبول کر کے انہوں رمضان تو بعد بھی نیکی دی توفیق ادا فرما دیتی ہے اللہ صاحب نو بھی توفیق ادا فرما دیتی ہے ساڑھا رمضان نماز قرآن تحجد تلاوت عبادت اعتقاف الگرس تمام قسم دیاں صدقہ خیرات دیاں افتاریاں ساریاں جو جو عبادت اسی رمضان دے اندر کر دے رہے اللہ پاک ساڑھیاں سب دیاں قبول فرمائے تے اگر انجوئے رمضان گزر جائے تے عید الفطر دی نماز پڑھ دی ہیں اگر پنڈ دے روڑ آباد ہون چوک آباد ہون تے مسجدہ ویران ہون تے سمجھو مسلمان تے رمضان پا کوئی اثر ہویا نہیں ہویا اختلاف اس چیز سے نہیں کون کس مسجد دے اندر جا رہے ہے کون کتے جا کے نماز پڑھ رہے ہے کون کدے پچھے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا سوال ہے عید گزر جہاں تے بعد مسلمانہ تے چوک آباد نے تے مسجدہ ویران نے ادھا مطلب ہے کہ ساڑھا رمضان اللہ قبول شک دے اندر نہ پہ جائے کہ اللہ نے ساڑھا رمضان قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا ایسی جس طرح رمضان دے اندر مسجد دے اندر آکے نماز پڑھ دے رہے لوگوں ہون بھی یہی دعوت ہے کہ مسجدہ دے اندر آؤ اور آکے اللہ دی عبادت کرو تے نماز قائم کرو ملک دے اوتے بڑیاں مصیبتاں کرونا دی وبا مریض امراض مصیبتاں دکھ مصیبت کرزے بیرونی دباؤ مسلم امہ دے اوتے بڑی سختی حالات تا جبر ہو رہے ہیں اس سب تو بچنیات سے ضروری ہے کہ اللہ سنو اپنے سامنے جھکنے دی توفیق عطا فرماتے ہیں سانو اللہ رب العزت قرآن دینا حقیقی محبت حقیقی پیار اور قرآن دینا اللہ سنو حقیقی شغف جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اعلان فرمارے ہیں قرآن نازل گیتا ہے میرے رب نے اللہ کی اعلان فرمارے ہیں وَسَارِعُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّدْ لِلْمُتَعِقِيمِ اللہ فرمان دینے دنیا جہان دے اندر بسنے والوں اے کائنات دیو تے رہنے والے لوگو ساری اُلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ دی جنت دی طرف دور لگا دےوں اللہ دی جنت انہوں پانے دی خاطر دوڑ دوڑ کے اللہ دی جنت دی خاطر آؤ اللہ دی عبادت دی خاطر آؤ ساری اُلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب تی مغفرت دی طرف اللہ دے کولو جنت حاصل کرنے وازتے مغفرت حاصل کرنے وازتے اللہ دے کولو ثواب حاصل کرنے وازتے جہنم تو آزادی حاصل کرنے وازتے اللہ دے کولو عجر حاصل کرنے وازتے سواب حاصل کرنے واسدے اللہ دے کلو انعام حاصل کرنے واسدے دوڑ دوڑ کے اللہ دی طرف آؤ ساریوں الہ مغفرت من ربکم و جنت اللہ دے کلو مغفرت حاصل کرنے واسدے اللہ دے کلو جنت پانے واسدے دوڑ کے اللہ دی طرف آؤ اللہ دی طرف جدو آؤ گے انعام کی ملے گا اللہ انعام کی دیں گے اللہ کے اندین اس جنتی طرف دوڑ کے آؤ اللہ نے جنت اہلِ ایمان واسطے بنائیے مومنہ واسطے جنت بنائیے جنت کیسی جنت ہے اللہ پاک فرماندے نے جدی چڑائی تے جدی انچائی زمین و آسمان دے خلا دے برابر بنا دیتی ہے جنی چڑائی زمین اور آسمان دے درمیان خلا ہے اتنی بڑی جنت اللہ نے مومنہ واسطے بنائیے ساریوں الہ مغفرت مر ربکم و جنت ارز حسماوات والارز اللہ پاک فرماندے نے اس جنتی طرف دوڑ کے آؤ جدی چڑائی جدی لمبائی زمین اور آسمان دے درمیان خلا دے برابرے اللہ پاک اس جنتی طرف دو انہو بڑا رہنے اللہ پاک اس جنتی طرف دو انہو لے کیانا چاہ رہنے اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دے اندر بسنے والے لوگو ساریوں الہ مغفرت مر ربکم و جنت ارز حسماوات والارز او ادت للمتقین جنت نہ کسے فرقے دی جنت جنت نہ کسے بندے دی جنت جنت نہ کسے دے نامے لگیے جنت نہ کسے دے کول مل کیے جنت نہ کسے دے کول مل کیے لوگ کہندے نے کعبہ علیدہ جنت حسین دی رب جانے تے حسین جانے اللہ کہندے نے او ادت للمتقین اللہ نے جنت تیار کیتی ہے تے اپنے مومن متقین بندے آوازتے تیار کیتی ہے تو اسی اللہ کو لو ڈر کے بیکھو تے سئی کوئی بندہ اس بندے نے وہ تو اٹھا سکتا اگر انہوں بندہ کوئی تو اٹھا دے بے نہ تو میں اس بندے نے جمعہ دوبار دی شلال پانچ سو روپے نہ ہم دے اللہ پاک فرمان دے نیم اللہ نے جنت تیار کیتی ہے اپنے متقین بندے آوازتے جڑے بندے اللہ کو لو ڈرنے والے تے اللہ نے اے ہی تعلق اے ہی متقین دیا صفات اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بیان کی دیا نے متقین و لوگ نے اللہ کو لو ڈرنے والے متقین کون نے اللہ دے حکمہ دیاں پبندیاں کرنے والے اللہ فرما دے نے لضا خانہہ برنای ن Çokہ ڈرنے والے اللہ خانه جسدی ہمدین بلدنaram ملکہ جسدی ہیں اللہ فرما دن متقی لوگانو دیکھنا چاندے ہو اللہ کنوں ڈرنے والے کونے اللہ دا تقویٰ رکھنے والے کونے اللہ دا ڈر رکھنے والے کونے اللہ دا خوف رکھنے والے کونے اللہ کے اندلے علف لامین زالکل کتاب لاری بخیہ ادل للمتقین یہ اللہ نے قرآن مجید ایسی کتاب نازل فرمائی ہے یہ دن در کوئی شک اور شبیدی گنجائش موجود نہیں کوئی حرف دی تبدیلی دی گنجائش موجود نہیں کوئی اے نہ سمجھے پیغمبر علیہ السلام سے کتاب ہزار سال پہلے نازل ہوئی سیں چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی سیں چودہ سو بطالی سال پہلے نازل ہوئی سیں ایک کتاب دنیا تے چودہ سو بیالی سال پہلے نازل ہوئی سیں اتنا لمبا وقت گزرنے دے بعد ایک کتاب آج دنیا تے اصری حالت دے اندر نہیں رہی اس کتاب جن در شک شبہ ہو گئی ہے کوئی حرف دی تبدیلی ہو گئی ہے زبرزیر دی تبدیلی ہو گئی ہے کوئی معنی مفہوم دی تبدیلی ہو گئی ہے اللہ فرما دنے لا رعی بافی دنیا دے لوگو اللہ اپنی ذات اپنی زبان دے اندروں اللہ اپنے فرما دے اندروں اعلان کر کے فرما رہنے قیامت آسک دیئے اس کتاب دے اندر شک نہیں ہو سکنا مشرق و مغرب مل جائے شمال اور جنوب بھی کٹے ہو جان سورج مغرب جندروں طلوع ہو جائے جو اس زمین تے چاہے تبدیلی آ جائے جو اس زمین تے کائنات تے لوگ مل جان سب مل کے بھی اس قرآن نو مٹانا چان اس قرآن دا ایک حرف نہیں بدل سکتے زبر دی زیر نہیں ہو سکتی زیر دی زبر نہیں ہو سکتی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تے پھر اتنی بڑی کتاب نو چھوڑ کے تے تُسی اپنا تعلق لوگان دنال لگاؤ تُسی اس کتاب نو چھوڑ کے دائیں پائیں جاؤ کتاب دنال تعلق توڑ دو تے پھر مومن مسلمان دی شان ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ نے مومن دا وصف بیان کیتا ہے اے سورة البقر حضیان پہلی ہاں تین چار آیات نے ہر بچے نو ہر مومن مسلمان نو عمومی طورتے تین چار اتا آدیاں دیا نے لیکن انہیں ترجمہ کیے مومن و بندہ ہے جڑا اللہ دی ذاتوں بینا دیکھیں ایمان لے کے آئے ایسا اللہ دی ذاتوں دیکھیں نہیں نہ تُساں دیکھیں نہ میں دیکھیں انہیں مطلب ایسی ایمان دے ہوتے ہیں ایسی ایمان ورے لوگاں لیکن ایمان دے واسطے مزید کچھ ایسی ہیں صفات نہیں مومن دیا کچھ ایسی ہیں مزید صفات نہیں جنا نو انہیں تے ایمان لے آنا ضروری انہیں امرنا ضروری ہے اپنانا ضروری ہے اللہ فرما دے نے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰہ مومن دا دوسرا وصفے ہے مومن دی دوسری نشانی ہے مومن نماز نو قائم کر کے اللہ دی رضا روح حاصل کر لندہ نماز نو قائم کر دا ہے نماز نو مومن نماز دا پبند دا ہے نماز دی پبندی کر دا ہے اور ساڑھے مومن ساڑھا ایمان ساڑھے ایمان دا کی حالے یقین کر کے جانو دس سال گزر گئے بے نماز بیس سال گزر گئے بے نماز پچیس تیس سال گزر گئے بے نماز پڑھنا آندہ ہے تو پڑھنی نہیں آندھی نماز مسجد اندر آج آندہ ہے پڑھنی نہیں آندھی اول تے ہے کہ مسجد اندر آندہ ہی کوئی نہیں تیجے اگر آج آندہ ہے تو پھر جناب میری فلان دے پچھے ہندی ہے فلان دے پچھے نہیں ہندھی میں نو اینج پڑھنی آندھی ہے اینج نہیں پڑھنی آندھی او بھائی کس طرح پڑھنی آندھی ہے تے نہیں آندھی ایس طرح پڑھنی آندھی ہے کہ نہیں آندھی فلان دے پچھے ہندھی ہے کہ نہیں ہندھی اللہ نے تیرے کوئی سوال نہیں کرنا سوال رب نے تیرے کوئی پڑھنا ہے پچھنا ہے دس نماز پڑھئی ایک نہیں پڑھئی نبی کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات فرمان دینے اول ما یحاسب بھی العبد یوم القیامتی السلام لوگوں کے یاد رکھنا پاک بیغمبر علیہ السلام فرمان دینے قیامت دہ دینو اے گا اللہ بندینو اپنی عدالت اندر کھڑا کرنگے اپنی عدالت اندر کھڑا کرنگے رب نے جڑا پہلا سوال پچھنا ہے پہلا سوال کرنے اول ما یحاسب بھی العبد یوم القیامتی السلام آگا فرمان دینے لوگوں قیامت دینو اے گا جڑا پہلا سوال کیتا جائے گا اللہ پچھنگے دس نماز پڑھئی ایک نہیں پڑھئی اللہ نے نہیں پوچھنا تیرا تعلق کس فر کے دن آلے اللہ نے نہیں پوچھنا تو فلانے دے پچھے پڑھئی ایک نہیں پڑھئی اللہ نے نہیں پوچھنا دس کس طرح پڑھ کے آیا ہے کس طرح نہیں پڑھ کے آیا رب نے جڑا پہلا سوال کرنے وہ یہ سوال دس نماز پڑھئی ایک نہیں اول ما یحاسب بھی العبد یوم القیامتی تو نماز چھڑ دیں اس واسطے فلان پندے دے پچھے میری نماز نہیں اندھی تو نماز چھڑ دیں اس واسطے فلان مولوی میرے مسلک دا نہیں نماز چھڑ دیں اس واسطے فلان مسجد میرے مسلک دی نہیں نماز چھڑ دیں اس واسطے میں اس مسجد دے اندر نہیں جانا نماز چھڑ دیں اس واسطے میں اس مسجد دے اندر نہیں جانا نماز چھڑ دیں تو اس واسطے میں فلانے مولوی دے پیچھے نواز نہیں پڑھنی اور سونے آہم مسلمانہ مومنہ بھی ریا اللہ نے نہ سوال کرنا ہے فلانے مولوی دے پیچھے پڑھی کہ نہیں پڑھی فلان مسجد اندر گیا کہ نہیں گیا اللہ نے سوالیں نہیں کرنا اللہ نے کھڑا کر کے پوچھنا ہے نواز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی سب تو پہلے اس بات جواب دینا پہنے اللہزین یقیمون صلاتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مومن دا دوسرا وصفے ہے مومن دی دوسری نشانی ہے اللہ نے مومن دوسرا وصفے عطا فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ جو رزق دن دا مومن مومن دے اندروں خرج کر دا رمضان آیا تے مومن اللہ نے توفیق دی تی مومن لوگانو اپنے دسترخان تے بلا را کے افتاری کروا رہے ہیں لوگانو اپنے گھر دے اندر بلا کے سیری کروا رہے ہیں راج آن دے ہم مسافرانوں کھانا کھلا رہے ہیں راج آن دے ہم مسافرانوں کھڑا کر کر کے پوچھ دے پای جان روزہ افتار کر لو اللہ نے رزق دیتا ہے تے لوگا تے خرچ کر دے اللہ نے مومن نو رزق دیتا ہے مسجدہ تے خرچ کر دے لوگا تے خرچ کر دے یتیمہ تے خرچ کر دے مسکینہ تے خرچ کر دیں جہاد تے خرچ کر دیں مجاہدیو تے خرچ کر دیں اللہ نے رزق دیتا ہے روزی روٹی دیتی ہیں دل کھول کے جڑا خرچ کر دیں اللہ فرما دینے دوسرے مومن دا وصفے کہ اللہ نے جڑا مومن رزق دیتا ہے اللہ اے دیندرو رزق دیندرو خرچ کرنے تی بھی توفیق عطا فرما دے سوال ہے ایک غریب آدمی ہے جڑا توڑے کلو پانچ دس روپیدہ سو روپیدہ دو سو روپیدہ سوال کر دیں جیسا اللہ نے توانو دیتا ہے کی خیال ہے میرا رب اس بندے نو رزق نہیں دے سکتا بولو بھئی دے سکتا ہے نا لیکن میرے رب دی تقسیم ہے رب نے تینوں ہزار روپیدہ دو چار دس ہزار روپیدہ دو چار لکھ روپیدہ اللہ نے مومن نو وارث بنایا ہے مالک بنایا ہے اللہ دسنا چندے نے چند لکھ روپیدہ چند ہزار روپیدہ دیتے نے اسی تیرے کلو تیری جے اسی آسمان تو رزق تیرے کلو دیتا ہے تیری جے چکڑوا کے اسی تیرے کلو کسے غریب نو دینا چند نہیں آنے اوہ بندے آ باپ چھوٹے جے بچے نو کہندہ ہے پتھ اے پکڑ دس روپیے اے پکڑ بیس روپیہ او فلانے غریب نو دے باپ اس واسطے نہیں کہ باپ خود نہیں دے سکتا باپ خود بھی دے سکتا ہے باپ بچے کلو اس واسطے خرچ کرواندہ ہے جو تو بڑا ہوئے گا یہی عادت بن جائے گی خرچ کرے گا اللہ دراج صدقہ کرے گا اوہ جیڑا رب تینو لکھار پیدی دولت دے سکتا ہے اس غریب تیرے کلو دو چار سو روپیہ دے سکتا ہے رب تینو دولت دے کے تیری جیب جو نکلوا کے اس بندے نو دے کے دسنا چند ہے اسی انہوں خود بھی دولت دے سکنے آن لیکن اس واسطے نہیں دیتی اسی تیرے ہتھوں دلوا کے تینو عجر دینا چند ہے رب تیرے ہتھوں خرچ کروا کے تینو عجر دینا چند ہے ایدہ اے مطلب نہیں کہ اللہ انہوں خود روزی نہیں دے سکتا خود ہوتے کاروبارچ برکت نہیں پاس سکتا جیڑے رب نے تینو دیتا ہے تو رنگ دا کالا تو جیڑا میند نہیں کرتا مزدوری نہیں کرتا چار پانچ گھنٹے کام کریں تو لکھا رپیدہ مالکے اٹھ گھنٹے مزدوری کرنے والا غریب چھے سو رپیدہ اڑی لے تیب دسو جیڑا میند بہت ہی کرتا ہے روزی روٹی دا عوضہ اکبان دیا لیکن میرے رب دی تقسی میں کئیان کتے ددی پالینے تیب کئیانو لسی پین مینے ہے ایک کوئی والا انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے وہاں مولا تُو اپنیاں قدرتا دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی والا انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈگ دی جوڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وہاں مولا تُو اپنیاں قدرتا دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے میرے رب دی تقسی میں کسے نے دودھ دے اُتے کتے پال رکھے نے دودھ دے اُتے بلیاں پال رکھیا نے تیب کسے دے بچیاں نو ایک فیڈر دے اندر پینے واستے بھی دودھ نہیں ملدا اے میرے اللہ دی تقسی میں کسے دے جناب کتے تُدہ دے تُتے پال رہنے تیب کسے نو کھان دی اگلے ٹیم دی روٹی نہیں مل دی اے میرے رب دی تقسی میں اللہ نے کنوں کس حال دے اندر رکھنا ہے اے اس میرے اللہ دی تقسی میں تیب میرے رب دی رضا ہے انہیں اللہ نے کس حال دے کس بندے نو کس حال دے اندر رکھنا ہے اور آس انہوں مومن دا تیسرا وصف کیے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ قرآن تے بھی مان لے اندھنے تُو قرآن تُو پہلے جنیا کتاب آئینے اِنہ کتاباتے بھی مان لے کے اندھنے اللہ پاک فرمان دینے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ تُرَاتِ بھی مان لے کے آئے انجیلتے بھی مان لے کے آئے زبورتے بھی مان لے کے آئے قرآن تے بھی مان لے کے آئے ایک قرآن دینے کتاب قرآن دے اُت ایمان رکھنے والے پہلی ہیں کتاب پر دے اُت ایمان رکھنے والے اللہ فرمان دینے اے بندہ مومنیں اے بندہ مومنیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ قیامت دین تے بھی مان لے کے آنے والے عمل کردہ تو دردہ قیامت والے دینے پیشون ہیں اللہ دے سامنے عمل کر لئیے نماز پڑھ لئیے کیوں قیامت میں پیشون ہیں روزہ رکھ لئیے کیوں قیامت میں پیشون ہے زکاة ادا کریے کیوں قیامت میں پیشون ہے عمل کردہ بھی ہے عمل کردہ بھی ہے اللہ دے سامنے جھکدہ بھی ہے اس وقت سے کہ قیامت والے دین مولا دے سامنے پیشون ہے اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اس عدالت دیندر پیشون ہے اس عدالت دیندر جا کے کھڑے ہونا ہے اللہ دے کنوں دردہ ہے امامِ کائنات علیہ السلام فرمان دینے سننا ذرا پاک بیگمبر دی حدیث صحیح مسلم دی اندر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے قیامت دادیں ہوئے گا اللہ دی عدالت لگئے اللہ دی عدالت دیندر سیدنا عبداللہ بن مسعود بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے رابی نے بیان کر دینے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا تزولا قدم بن آدم حتی یسعلا ان خمسن حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دادیں ہونا ہے اللہ نے بندے نوں کھڑا کرنا ہے تے ابن آدم جڑا بندہ مومن مسلمان کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں کوئی بھی انسان جڑا اللہ نے اس کائناتے اتے پیدا کیتا ہے قیامت دادیں ہونا ہے آقا علیہ وسلم فرمان دینے جتنی دیرے یہ بندہ پانچ سوال لاندھے جواب نہیں دے گا اللہ انہوں ایک قدم بھی ہلانے دی اجازت نہیں دیں گے لا تزولا قدم ابن آدم حتی یسعلان خمسن جدو تک پانچ سوال لاندھے جواب نہیں دے گا اللہ انہوں ایک پیر ہلانے دی بھی اجازت نہیں دیں گے قدم بھی پٹنے دی اجازت نہیں دیں گے پہلا سوال ان امری ہی فی ماں افنا اے میرے بندے دستے نوں ام زندگی دیتی سیں عمر دیتی سیں دس کتھے زائے کر کے آئے ہیں بڑڑا ہوئیوں دس شیر جوانا تے کتھے زندگی لنگائی گناہ دے اندر زندگی گزارنے والے اللہ نے تیرے قلو سوال کرنا ہے دستے نوں زندگی دیتی سی کتھے گزار کے آئے ہیں پنجاز سال گزاری ہے سٹھ ستر سالسی سال سو سال زندگی گزار کے آئے ہیں کتھے گزار کے آئے ہیں ان امری ہی فی ماں افنا دستے نوں زندگی دیتی سی کتھے سرف کر کے آئے ہیں دوسرا سوال وان شبابی ہی فی ماں ابلاغ اے بندے میرے بندے دست نوں جوانی دیتی سی جوانی کتھے زائے کر کے آئے ہیں جوانی کی تھیزائے کر کے آئے ہیں رمضان گزر گیا ہے رمضان گزرنے دے بعد عید والے دن تسی دیکھو پینڈ دے کسے چوک دے اندر کنجری دا مجرہ چلتا ہوئے تھے پینڈ دے کسے چوک دے اندر نباو والے دنوجوان کنگن پر دنوجوان اسور دنوجوان تنو کسے چوک دے اندر مجلس بہا کر کے بیٹھے نظر آ جانگے ٹیلی دے اب دی مجلس سے اٹھے بیٹھے نظر آ جانگے لیکن مسجدان ویران نے مسجدان پر بات ہو گیاں مسجدان ویران ہو گیاں اس واسے مسجد دے اندر نہیں آندہ رمضان ختم ہو گیا کیا رمضان تو بعد مسجدان ویران ہو گیاں کہ مسجدان پوچھتی ہیں اللہ رمضان ختم ہویا ہے کہ دنیا تو مسلمان ہی ختم ہو گئے رمضان دے اندر مسجدان پر ہیانے رمضان تو بعد کوئی مسجد اندر نہیں آندہ اس طرح ڈر دینے لوگ کہ نہ جانے یہ مسجد نہیں یہ کوئی ٹھانا ہے یہ تھیاونا ہے تھیاونا ہے مولوی صاحب نے پانچہ پھٹے کر دینا ہے آندھیا لمبیہ لٹا لینا ہے تو مولوی صاحب نے بہت کٹنا ہے مارنا ہے مسجد اندر اس طرح نہیں آندے جوہے سائی والدی ڈسٹرک جیل ہے تو اس دن در آگ کسی جڑے نہ دوی سال پچیس سال وقت سے قید ہو جائے یہ سوالیں ہیں میں پہلے بھی عرض کر کے آیا اللہ نے قیامت والے دن کسے اوہ لیندے من لیندے بندے دے کھولو اے نہیں پچھنا تو روڑ والی مسجد گیا ساں کسے اے اس من لیندے بندے کھولو اے نہیں پچھنا تو پنڈلی مسجد گیا ہے کی نہیں گیا اوہ چھوٹی مسجد گیا نہیں گیا ہے رب نے اے پچھنا دس نماز پڑی ہے کی نہیں پڑی رمضان کزر گیا مسجدان ویران رہیاں موزن پولاندہ رہیا امام آواز زندہ رہیا تینو اللہ اکبر دی صدا تیرے دل تیسر نہ کی تھی دس نماز پڑی سیکھنے ہی پڑی قیامت والے دن رب نے سوال کریا تیس تیرہ اور میرا کی بنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو بیگمبرتے صحابی نے صحابہ تو پھڑ کے اس کائناتے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا میں کنوں ولی منہ اگر اس دنیا دے اتے عمر بن خطاب ولی نہیں کہ کوئی ولی ہو سکتا نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے لے لوگو اگر لوگو دعا کر دے اللہ تو بغیر حساب سے جنت دے نہیں اپنی جنت دے اندر بغیر حساب تو داخل کر لیں اگر تو قیامت والے دن اے ہی پوچھ لے آکھے عمر ایک دن دن در جڑا تو پانی استعمال کی تا اس پانی تا حساب دے عمر بن خطاب رو کے کہنے لگے لوگو میں ایک دن دے پانی تا بھی حساب نہیں دے سکتا جنتے کوئی پوچھ لیا گیا تو ایک کم کیوں کیتا ہے تو کیوں نہیں کیتا وہ بندہ ہلاک ہو گیا اس واجتے کہ اللہ دی عدالت دے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جڑا جواب دے سکے تو رب دی عدالت دے اندر جنہوں سوال کر لیا گیا تو کوئی بندہ جواب دے سکتا نہیں دے سکتا دوسرا سوال اٹھارہوی سال دیا جوانیاں پنجی سال دیا جوانیاں تیس سال دیا جوانیاں دس کتھے جائے کر کے آئے ہیں انشوابی ہی فی ماں ابلاغ جوانی کتھے گزاریے موبائل دیتے رہے رہے کے موبائل انہوں پکڑ پکڑ کے ساری رات پر بات کیتی ہیں یا دن دے اندر پانجی نمازہ میں پڑھیاں نیکی نہیں پڑھیاں چودہ سو چالیس منٹ ایک دن دے اندر اندر کنے ہیں؟ چودہ سو منٹ ایک دن دا پانج نمازہ پڑھئیے ہر نماز تھے بڑی مشکل دس منٹ لگ دینے جیڑا چودہ سو دے اندروں پیدا کرنا لے رابنوں پنجاب منٹ نہیں دے سکتا اور دس سو دے برگاوی کو بدنصیب ہے چودہ سو منٹ روزانہ گزار رہے ہیں لیکن پیدا کرنا لے رابنوں پنجاب منٹ دے نواز سے تیار اللہ سانو توفیق اطاف سانو اللہ پاک قرآن دیرال حقیقی محبت نصیب فرمائے رمضان دیرال جو اسی محبت کیتی ہے روزے رکھے نے مشکل پرداش کیتی ہے پیاس پھوک پیاس پرداش کر کے سارا سارا دن محنت مزدوری کر کے وقت گزار کے رمضان گزرے ہے اے بندہ مارا جیا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے کیوں رمضان گزارے ہے پورا مہینہ محنت کر کے رمضان گزار کے عبادتہ کیتیا نے عید ہوئیے تو دوبارہ مسجد روکھ ہی نہیں کیتا اللہ صلی اللہ ایسے کردار تو بچنے دی توفیق اطاف کرنا قرآن دیرال حقیقی محبت قرآن دیرال حقیقی پیار یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑا اللہ دے انعام ہے نبی پاک جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پیگمبر فرمان دے اللہ نے بندے کلو تیسرا سوال کرنا ہے تیسرا سوال ان علمی مازا عاملہ فی علم سکھیہ سین دس عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا اب ڈوڈیٹ بن گئے ہیں گریجوئٹ بن گئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر بن گئے ہیں عالم مولوی مفتی قاضی بن گئے ہیں بڑے بڑے تو نامہ دن اللہ کب لگائے نہیں دس جڑا توں علم پڑے آسے عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا علم دا مطلب ہے نہیں جنہیں سولہ سال لاکھے ماسٹرز کیتا ہے انہیں ماسٹرز دی ڈگری لئیے وہ عالم ہے جنہیں اٹھ سال درس نظامی پڑھ کے مدرسے دے اندر وقت لگا کے علم حاصل کیتا ہے وہ بندہ عالم ہے علم دا مطلب ہے جنہیں ایک کلاس بھی نہیں پڑھی اور لوگوں میں نے یہ دسو جنہیں قیدہ سے بارا پڑے ہیں انہوں پتا ہے نہ کہ پانج نمازہ فرض نے جنہیں کچھ بھی نہیں پڑے آسکول نہیں گیا انہوں بھی پتا ہے نہ کہ پانج نمازہ فرض نے فلانی چیز حلال ہے فراری حرام ہے اے ہی علم ہے اللہ دی زادہ پتہ چل جائے اللہ دی بات دا پتہ چل جائے اے علم ہے کہ جس بندے نے جس بارے جس چیز سے بارے پتا سی علم سی اگر پھر بھی اس نے اس نے عمل نہیں کیتا کہ قیامت بر دن سوال ہو جانا اے تسوی پنجہ سو لوگ بیٹھے ہو کوئی ایک بندہ دسے نہ کہ جنہوں نہیں پتا کہ پانج نمازہ فرض نے جنہوں نہیں پتا رمضان دی روزے فرض نے اے ہی علم ہے علم دا مانا کوئی اے نہیں کہ پندرہ سولہ سال لاکھیں ڈگری کرو علم دا مطلب ہے نہیں کہ مدرس سے زندرہ سندے فضیلت حاصل کرو پھر جا کے تسی عالم بنوگے پھر تسی جو ہے بہت بڑے سکولر کہلاؤگے علم دا مطلب ہے تو انہوں حلال حرام دا پتہ چل جائے عبادت دا پتہ چل جائے قرآن دا پتہ چل جائے کہ جنہوں اے نا چیزوں پتہ چل گیا وہ دیکھو انہ کے علم ہے جس علم دے اتے انہیں عمل کرنا ہے اگر انہیں اس علم دے اتے عمل نہ کیتا اللہ دی قسم قیامت میں سوال ہو گیا تو جواب نہیں بن پائے گا پنجمہ سوال چوتھا اور پنجمہ سوال بندی آتا سمال کی تھوں کمایا ہی تے کتھیں خرچ کر کے آئے ہیں عمر دے بارے پچھیں آجانے زندگی کتھیں گزاریے دس جڑاتوں جوانی کتھیں گزاریے دس جڑاتوں اللہ نے علم دیتا ہے اس علم تے عمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا تین سوال اور چوتھا سوال کیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں اللہ نے چوتھا سوال کرنا ہے اے میرے بندے دس مالکتوں کم آئے ہیں تے پنجمہ آئے ہیں مالکتیں خرچ کر کے آئے ہیں پنج سوال کی دیں دیر کوئی بندہ ہے نہ پنجم سوال لانگا اللہ دے سامنے جواب نہیں دے گا لا تزولا قدم ابن آدم آقا فرمانتے ہیں انہی دیر بندے نوں پیر بھی ہلانے دی اجازت نہیں ملے گی اللہ اپنی عدالت اندر کھڑا کر کے سوال کرنگی اور لوگ اس واسے دعوتیں ہیں قرآن دے قریب آؤ قرآن دے محبت کرو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے قریب آجاؤ چھوڑ دیو کون کیا ہے تے کون کیا ہے کی دے پچھے اندی ہے تے کی دے پچھے نہیں اندی کی دی مسجد کی دی ہے تے کیڑی مسجد کی دی ہے نواز پڑھو نماز دی پبندی کرو سنت رسول دی پبندی کرو جدو قیامت والے دن نماز پڑھ کے اللہ دے سامنے جائے گا عقل صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز والے سوال تھی فیل ہو گیا ہو گیا سوال ہے ایک بچے نوں پیپر ملے یا حل کرنے واسطے استاذ بچے نوں پیپر دندہ ہے کیا تو حل کرنا ہے اگر وہ پہلا سوال بڑا اچھا حل کر دے دو تین چار پانچ سوال دے پہلا سوال حل کر دے کوئی دوسرا عددہ حل کر دے تیسرا بھی تھوڑا جہا حل کر دندہ چوتھا بھی تھوڑا جہا حل کر دندہ پنجمہ بلکل ہی نہیں آندا لیکن انہیں پہلا سوال بڑا خوبصورت کیتا ہے تو استاذ ہو دے اندر ہو دی نمبر لا کے سو نمبر آندے اندر ہو دی نمبر ہو دندہ دوسرے دندہ دس بھی آئے قبول ست بھی آئے قبول چھے بھی آئے قبول پانچ بھی آئے قبول تیتی بن گئے پاس ہو گیا تجڑہ پہلے چوئی فیل ہو گیا تسوفے پاس ہو سکتا نہیں ہو سکتا اے ہی سوال قیامت دے دے پانچ سوال پہلا سوال نماز دا زکاة دا حج دا زکاة انہیں دینی ہے جدے کل مال موجود ہے زکاة اس نے دینی ہے جدے مال دید میں سال گدرے ہیں نہ مال ہوئے نہ زکاة ہوئے حج انہیں کرنا ہے جدے کل استطاعت ہے استطاعت نہیں حج نہیں جہاز انہیں کرنا ہے جنہیں جا کے لڑنا ہے اگر جا کے لڑ سکتا ہے فاویہ نہیں لڑیا کوئی سوال نہیں لیکن نماز ایسا عمل ہے نماز ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے سب تو پہلے پچھا جانا ہے دس نماز پڑھئے کے نہیں کیوں نماز پڑھنے واسطے کسے خرچے دی ضرورت نہیں نماز پڑھنے واسطے سواری دی ضرورت نہیں نماز پڑھنے واسطے مال کا ہونا ضروری نہیں نماز پڑھنے واسطے لبا سفر کر کے جانا ضروری نہیں نماز پڑھنے واسطے کسے بہت بڑی جائدات ہی ضرورت نہیں نماز پڑھنے واسطے لمبے سفر تھی ضرورت نہیں نماز پڑھنے واسطے بیت اللہ جانا ضروری نہیں محلے دی مسجد ہے گھر دے قریب مسجد ہے آؤ نماز پڑھو نماز پڑھ لئی بندہ مومن دیکھو میرے رب نے پھر نماز دے اندر کتنی آسانی کر دیتی زکاة ہے ڈھائی پرسنٹ ہے ڈھائی پرسنٹ ہی تو سی دینی ہے حاج ہے ایتھو سفر کر کے بیت اللہ جانا ہے بیت اللہ تو واپس آنا ہے راستے دے اندر کوئی ریایت نہیں سوگ سمدھی ہیں پبندی ہیں پبندی اگر خراب ہوئی حاج دے اندر خلل واقع ہو جائے گا اللہ نے ریایت دیتی حاج دے اندر کوئی ریایت نہیں زکاة دے اندر کوئی ریایت نہیں لیکن نماز ایسا عامل ہے دوستو بندہ کہندہ اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا رب کہندہ جلدو بیٹھ کے پڑھ لے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تُو بیٹھ کے پڑھ لے اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تُو لیٹ کے پڑھ لے میں نے لیٹیاں بھی مشکل ہوں دی رب کہندہ تُو اشارہ نال پڑھ لے اللہ میں سفر دے اندر ہاں چل تُو چار نہیں دو پڑھ لے اللہ میں مجاہدہ میں جہاد کر رہے ہاں چل تُو دو نہیں ایک کی پڑھ لے اللہ میرا کبلے وال موہ بھی نہیں رب گندر چل جدھر مو آندہ تو ادھر پڑھ لائے چھٹی دیتی ریایت کر دیتی یہ چھٹی نہیں دیتی زکاة او دے گا جدھے کول مال موجود ہے جدھے کول مال نہیں او دے اتھے زکاة نہیں حج او کرے گا جدھے کول حج دے پیسے موجود نہیں جدھے کول پیسے موجود نہیں سفردہ سامان موجود نہیں وہ حج نہیں کرے گا لیکن نماز چار تو دو رکھتا کر دیتیاں اٹھنے تو بیٹھنا کرتا بیٹھنے تو لیٹ نہ کر دیتا لیٹ تو اشارتہ کر دیتا اللہ نے چار تو دو دو تو ایک ایک تے کبلیں تھی بھی شرطوں کھا دیتی لیکن معاف کی تی سنو سمجھ جانا چیز ہے کہ نماز تو بغیر کوئی گزار ہے اللہ سنو نماز دا پابند بنا نماز ایسا عمل ہے کہ ایس تو پڑے بغیر نماز پڑے بغیر کوئی گزارہ نہیں آؤ آخریتی سنئیے امام الانبیاء جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دین الحقیقی محبت باتیں ہیں رمضان گزر گئے ہیں رمضان گزر جانے دے بات رمضان ختم ہوئے ہیں مسلمان ختم ہوئے سارے ایسی مسلمان ایسی سارے مسلمان نماز پڑو اور اگلی بات نبی اکرم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں اللہ نے میرے واسے پوری زمین مسجد بنا دیتا ہے پوری زمین پاک کر دیتا ہے دیکھو کوئی بندہ اپنیاں پیلیاں دے اندر موجود ہے کوئی بندہ اپنے کھیتاں واناں دے اندر موجود ہے اُتھے نماز دا وقت ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک کلومیٹر چل کے مسجد دے اندر آئے اللہ کہنے دے لے تو اُتھے کبرے والا موں کر کے کچی سے کچی مٹی دے اُتھے اُتھے اُس زمین دے اُتھے نماز پڑھ لے میرے رب تینوں مسجد ناجر اطاف اللہ نے آسانیاں کر دیتا ہے ہندو اپنی عبادت کرے اپنے مندد دے اندر سکھ اپنی عبادت کرے اپنے گردوار دے اندر عیسائی اپنی عبادت کرے اپنے چرچ دے اندر بار نہیں کر سکتا اور مجوسی اپنی عبادت کر دے اپنے آتش قدے دے اندر بار نہیں کرے گا امت مسلمہ ہے مسجد ہے جماعت ہو رہی ہے جماعت دے اندر پڑے جماعت نکل گی ہے بغیر جماعت دے پڑے اور مسجد نہیں سفر دے اندر ہے کسے سڑک دے اُتھے رکھ کے نماز پڑھ لے اگر اپنی زمین کھیتہ دے اندر ہے اُتھے نماز پڑھ لے رب کہندہ تو رکھ کر کے قبلے وال نماز پڑھتے صحیح تو جس طرح بھی پڑھیں گا جس جگہ دے بھی پڑھیں گا اسی تیری قبول کرنا لیکن نام پڑھے بغیر گزارہ نہیں کوئی قوے کہ میں نماز چھوڑ دوں رمضان ختم ہویا محرس کی تک قرآن نہیں ختم ہویا جنہا پیغمبر دے صحابہ نے قرآن تیرا محبتاں کیتی ہیں اللہ نے انہاں عزتاں تاں کیتی ہیں آسونو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایک علاقے دے حملہ کیتا ہے ایک علاقے جو تے لشکر کشی کیتی ہیں اے علاقہ حاتم تائیدہ علاقہ اے عرب دا بہت بڑا امیرات ہیں بہت خرچ کرنے والا بہت بڑا سکی سیاں عرب دا اے دے علاقے جو تے حملہ کیتا ہے پیغمبر دے صحابہ نے تے ایدہ بیٹا عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ بعد اندر اسلام قبول کر لیا عدیب نے حاتم اے دے علاقے دے اتے چڑھائی کیتی صحابہ نے تے جو تے لشکر لے کے پہنچے نے عدیب نے حاتم انہوں پتا چلے آ کہ میرے اتے حملہ ہو گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آگے نے تے عدیب نے حاتم دوڑ گئے دوڑ کے کسی علاقے دے اندر چلے گئے پیغمبر علیہ وسلم دے صحابہ نے امار کا کیتا اس جگہ تے حملہ کیتا عدیب نے دوڑ گیا لیکن عدیب نے حاتم دی پھین عدیب نے حاتم دی پھین حاتم تائی دی بیٹی پیغمبر دے صحابہ نے انہوں کیتی بنا لیا ہے انہوں بنا کے پکڑ کے دے مدینے لے آئے نہیں عدیب نے حاتم انہوں پتا چلے آئے عدیب کئی دن آدے بعد سفر کر کے مدینے پہنچے آئے عدیب نے حاتم انہوں پتا چلے آئے عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیتا بہت بڑا شہزادہ بہت امیر قبیر بہت بڑی مال دولتا مالک ہے عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ وسلم دے صحابہ عدیدی بہن نو پگڑ کے قیدی بنا کے مدینہ منفرہ دے اندر لے آئے نہیں مدینہ منفرہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ وسلم نے دیکھے ہیں جو دیس عورت انہوں پکڑ کے لے کے آئے نہیں اس عورتہ سر ننگ ہے اس عورتہ سر دے دوپٹا کوئی نہیں تے وہاں پیغمبر میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں وہاں پیغمبر میں دنیا شانہ تو قربان جاواں پیغمبر علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اپنے کندے تو اتاری ہے تے اس عورتہ سر دے دیتی ہے صحابہ گند نے سونے آن کملی پاکے اے عورت مشرک دی بیٹی ہے تے عورت پلی دے آقا فرمان دے نہیں نہیں میرے صحابہ اوہی گل کیڑی کہنے ایسی بیٹیاں تے سانجی ہیں اندیا نے عزتان تے سب دیا سانجی ہیں اندیا نے آقا علیہ وسلم نے پاک کملی پاک کندے تو اتاری اتار کس مشرک عورت دے سر دے اتروا سر دے اتروا دیتی ہے آقا علیہ وسلم نے دا سر کجی ہے بیٹی دا میرے پیغمبر نے سبق دیتا ہے بیٹیاں دے سر کجی دے نے سر ننگے نہیں کری دے بیٹیاں دے سر ٹکی دے نے بیٹیاں نال شفقتہ کری دیا نے پاک پیغمبر نے مشرک دی بیٹی نالوی شفقت کی تی ہے کچھ آب جنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا سیدن عالی دے گھر دے اندروا دیاں تے جدوں میرے پیغمبر دے بیڑے دوتے چڑھ دیاں تے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جان دے بسم اللہ میرا پتر آیا ہے بسم اللہ میری بیٹی فاطمہ آئیے آقا کھڑے ہو جان دے تے پیشانی دوتے بوسے دن دے سر چمدے پیار کر دے بسم اللہ میری بیٹی آئیے آقا نے بیٹیاں دے نالو پیار کرن دے طریقے دستے نے یہ مشرک عورت تے مشرک دی بیٹی ہے میرے پیغمبر نے اے نہیں دیکھیا بلکہ اپنی کملی اتار تے سر دوتے دیتی ہے تے سر نو دھام دیتا ہے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر فرما دے اے میرے صاحبہ اس عورتوں سے اپنے اس خاص کمرے دے اندر اس مہمان خانے دے اندر تھیڑا دے ہو تے کوئی بندہ اس طرف نہیں جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے میرے گھر دے اندروں میری یہاں پاک بیویاں اس عورت دیکھانے دے انتظام کرن گیاں یہ تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری یہاں بیویاں اس عورت دے کھانے دے انتظام کرن گیاں مشرک دی بیٹی ہے تے کھانا میرے پیغمبر دے کرو آ رہے ہیں سمامہ بنو سال مسجد نبی دے پیلر نال بند ہے کھانا میرے پیغمبر دے کرو آ رہے ہیں اور لوگوں ایران دے خوجی آئے ایران دا خوجی دستہ آیا میرے پیغمبر نے پوچھیا خیری خیری آئے کہندے تو انہوں گرفتار کر نواز نے آئے ہیں لمبا سفر کر کے آئے اس روپ پرویز نے پیجے ہے جاؤ پیغمبر نواز پکڑ کر کے لے آئے ہو میرے پیغمبر فرما دے رہے ہیں تُسی ٹھکے آئے ہو جاؤ آرام کرو صبح گل ہوئے گی میرے ساپہ انہوں کھانا کھلا ہو پیغمبر دے کرو کھانا آ رہے ہیں ساپہ انہوں کھانا کھلایا میرے پیغمبر نے دسیاد دشمن بھی آئے عزت نال بٹھاؤ کھانا کھلا ہو مشرک دی بیٹی آئی پیغمبر نے دا سر ٹکیا ہے کھانا کھلایا ہے الگ مہمان کھانے دے اندر انہوں ٹھہرایا ہے عزت دیتی ہے پیغمبر امت انہوں درست دے کے جارے نے مسلمان مسلمان دے کھولو پانی دا گلاس پینے واسطے تیار نہیں پانی دا گلاس پلانے واسطے تیار نہیں میرے پیغمبر نے کس ذرف دنال کس شرف دنال کس عزت دنال اس حبب دیتا ہے کہ بیٹی مشرک دیئے لیکن الگ کمرے تے اندر پیغمبر نے اٹھار نہیں وہاں سنے ہو میں توڑے حوصلے تے قربان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک مبارک گھر دے اندر اس عورتوں تین چار دن ہو گئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں میرے صاحبہ میرے صاحبہ زرائے دراؤ دو چار صاحبہ نے بلایا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں اے عورتیں تھے موجودے عدی ابن حاتم دی بیٹیے ایدہ بات بہت بڑا سخی سیں اگرچہ وہ مشرک سیں ایدہ بات بہت بڑا سخی سیں تو سی انجھ کرو اس عورتوں نے لے لو اس عورتوں نے لے کے واپس سے دے کر چھوڑ کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ آ دیکھو میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اینا صحابہ جندر حیاء دیکھو صحابہ جندر صداقت دیکھو صحابہ جندر شرم دیکھو اے شرم کس طرح ایجڑی مگل سمجھانا چاہنا قرآن دی جڑی محبت میں دسنا چاہنا قرآن دا جڑا پیار میں دسنا چاہنا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس عورتوں نے نال لے آیا ہے اے دی سواری نو درمیان چلے کے چل رہے نہیں اگے اور پچھے حفاظت کر دے کر دے اس عورت دی سواری نو لے کے دور درازدہ سفر کر کے اس علاقے دے اندر پہنچے اس علاقے دے اندر اے گھر دے اندر پہنچے نہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کی تا دوڑ کے باہر آیا پتا چلے آئے میری بہن آئیے دوڑ کے آئے آپ تے سب تو پہلے آکے کہن لگا میری بہن باقی گلہ باچو سن پہلے گل دس انہیں دن تو غیران دے اندر رہ کے آئیے غیران دی جیل دے اندر رہ کے آئیے دس محمد صاحبہ دے گلوں تیری عزت بھی بچیے کہ نہیں بچی اے تڑپ گئی تے رو رو کے گھن لگی عدی آج تک تیریاں آکھیاں دے اندر تُو میرا سگا ویریں مان جایا ویریں میرا سگا بھائیں آج تک تیریاں آکھیاں دے اندر او منو حیاء نظر نہیں آیا جڑا حیاء میں چار جنادے اندر محمد صاحبہ دے اندر کھیاں چھ دیکھے آئے اے تبدیلیاں کی میں آئیاں قرآن پڑھن دے اندر آل آئیاں نے تبدیلی آئے گی ڈی چوک سے دھرنا دے اندر آل نہیں آئے گی تبدیلی ضرور آئے گی خبے دن آل اُلٹے لٹک کے تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی آئے گی لیکن دھرنیاں دے اندر مسلمانہ دیں بیٹیانوں نچا نچا کے ڈانس کروا کروا کے تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی قرآن پڑھ کے آئے گی قرآن پڑھ کے آئے گی تبدیلی رمضان گزر گیا ہے اللہ ساڑی نیکیاں قبول کر لے لیکن رمضان دے بعد بھی نماز دے پبندی کرنی ہے رمضان دے بعد بھی قرآن دے دلاوت کرنی ہے رمضان دے بعد بھی اللہ دے قرآن دے محبت کرنی ہے رمضان دے بعد بھی اللہ دے دھراندھتے خرچ کرنے ہے غریبہ دا خیال رکھنے ہیں یتیما دا خیال رکھنے ہیں مسکینہ دا خیال رکھنے ہیں بیوہ عورتہ دا خیال رکھنے ہیں آقا علیہ السلام فرما دی رہے ہیں آنا وقا فیل الیتیمی فیل جنتی ہاں قضا صحیح مسلم دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرما دی رہے ہیں لوگو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیننا میں زمان دیننا اللہ اسے بند دینوں جڑا یتیم دنان محبت کرنے والا یتیم دنان پیار کرنے والا یتیم دنان شفقت کرنے والا یتیم دے صیرت محبت رڑھ ہاتھ پھیرنے والا یتیم دیاں ضرورتان پورا کرنے والا یا ایسا خوش نصیب بندہ قیامت دن دن ہوئے گا آقا فرما دے نے بندہ کہ میں محمد جنت اندر اس طرح ہی کٹھے ہونا گے جس طرح دو انگلیاں قریب نے یتیم دنان پیار کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ایک اتانے میں نے علی بات نہیں پاک بیگم پر فرما دے جنت اندر ایسی اے میں کٹھے ہونا گے یتیم دنان پیار کرنے والا اور میں محمد کریب صلی اللہ علیہ وسلم اینجی کٹھے ہونا گے جمعہ ہاتھ دیاں دو انگلیاں قریب نے اللہ سنو پیگم پر دے نام جنت اندر ای کٹھیاں فرما دے اور اللہ سنو ایسے عمل کرنے دی بھی توفیق اتا فرما سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رمضان دے اندر جنہ نے جو جو نیکی کی تھی اللہ وہ نیکیاں قبول فرمائے اور رمضان دے بعد بھی اللہ سنو مسجد دے اندر آنے دی توفیق اتا فرمائے محبت نصیب فرمائے سنو اپنے گھران دے پیار دی کرنے دی توفیق اتا فرمائے اور ساڑے نامہ اعمال دے اندر اللہ رب العزت رمضان دے بعد بھی نیکیاں دا سلسلہ جاری رکھے جڑا سی رمضان دے اندر کر رہے تھا اللہ سنو نیکی کرنے دی توفیق اتا فرمائے نماز کا پبند برائے قرآن دی تلاوت کا پبند برائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين